تاوی جیتا وقف کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی بزم کا ہم آغاز کریں تو آئیے اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعریف کراتے ہیں جی ہاں ناظرین بلکل میں آپ کو بتا دوں میری دائیں جانب جو نات خان تشریف فرما ہے ان کا نام ہے عدیبہ اور افسار آپ کا استقبال ہے اسلام علیکم اسی طریقے سے میری بائیں جانب جو سناخہ موجود ہیں ان سے بھی آپ کو تعریف کرتے ہیں اور مل کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرحان برکاتی آپ کا استقبال ہے اور ساتھی ساتھ محمد انتظار آپ کا بھی استقبال ہے تو آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کرتے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدیعہ انات پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم عدو کریں گے فرحان برکتی کو سن لے یہ زمانہ سارا سن لے یہ زمانہ سارا سب کچھ تیبہ ہے ہمارا سن لے یہ زمانہ سارا سب کچھ کعبہ ہے ہمارا نہیں محتاج ہے ہم کسی کے ہم دیوانے ہیں اپنے نبی کے سن لے یہ زمانہ سارا سب کچھ کعبہ ہے ہمارا نہیں محتاج ہے ہم کسی کے ہم دیوانے ہیں اپنے نبی کے جلوہ گر ہے جہاں وہ شہن شاہدی جلوہ گر ہے جہاں وہ شہن شاہدی یعنی شہر مدینہ کی پیاری زمین یعنی شہر مدینہ کی پیاری زمین ہے جہاں خلد بھی مالکِ خلد بھی عظمتیں جتنی ہیں ہیں وہاں پہ سبھی ہیں وہی وہ نور والے جن سے ہیں جگ میں اجالے ہیں وہی وہ نور والے جن سے جگ میں اجالے ہیں مزے تو وہی زندگی کے ہم دیوانے ہیں اپنے نبی کے ہم دیوانے ہیں اپنے نبی کے ہم دیوانے ہیں اپنے نبی کے کیا بات سبحان اللہ داستانِ بلالی کی کیا شان ہے عشق پر جن کے ہر ہور قربان ہے جب محبت کی ان کو سزا دی گئی جب محبت کی ان کو سزا دی گئی سن کے الفاظ یہ دشمنی ہل گئی ظلم جتنے کر امیہ اب نہ بدلے گا ارادہ دے چکے دل انہیں ہم کبھی کے ہم دیوانے ہیں اپنے نبی کے ہم دیوانے ہیں اپنے نبی کے بہت خوب بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آپ کی پیشکش تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو کوئی بھی کلام ہم ہمیشہ کہتے ہیں پڑھا جب جاتا ہے تو ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے اور واقعی سننے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ انسان کے جیسے حضور کے روزے پر کھڑا ہو یا وہاں پر سلام پیش کر رہا ہو ملکل صحیح فرمائے اب چلیں اس بزن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں میری دائیں جانب صناخہ تشریف فرما ہے عدیبہ آئیے ان سے بھی ایک خوبصورت سی نات سن لیتے ہیں بسم اللہ کیجئے عدیبہ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بس آلون کو چوم کر جو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خانی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خانی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے سبحان اللہ ان کے الطاف و کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں ان کے الطاف و کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں آج بھی لے کہ کوئی ذوق قبل آلی آئے آج بھی لے کہ کوئی ذوق قبل آلی آئے آپ کا وجود بجھے وجود کائنات ہے بس ہمارے زبان قاسد ہیں ہم آگے نہیں کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جتنی بھی تعریف کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں ناظرین کیوں قاری صاحب؟ بلکل کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اس لئے مقرر کیا ہے کیونکہ زبان میں وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہم کلام تو سنتے رہیں گے اور باتیں بھی کرتے رہیں گے لیکن اس بزموں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور محمد انتظار سے بھی ایک کلام سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل حبیب خدا پہے رسول خدا پہے رسول خدا پہے حبیب خدا پہے رسول خدا پہے رسول خدا پہے تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں تیرا رسول خدا پہے رسول خدا پہے رسول خدا پہے سبحان اللہ 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 زلیخہ نبی کو اگر دیکھ لیتی کیا کہنے ہی؟ زلیخہ نبی کو اگر دیکھ لیتی تو دعویہ میرا نہ یوسف پہ مرتی زلیخہ نبی کو اگر دیکھ لیتی تو دعویہ میرا نہ یوسف پہ مرتی تو دعویہ میرا نہ یوسف پہ مرتی وہ بدروں دجاپ ہے کیا کہنے بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے حبیب خدا پہے یقی سے غمہ تک نہا سے عیات تک یقی سے غمہ تک نہا سے عیات تک زمیعتہ فلک از فلک لامکہ تک زمیعتہ فلک از فلک لامکہ تک میرے مستفع کی جلوان ماہی رسولِ خدا کی فرمان روائی قلم روشنائی ہوشج و سمندر بہت خوب قلم روشنائی ہوشج و سمندر رقم فل بنا ہو سکینات سرور قلم روشنائی ہوشج و سمندر رقم فل بنا ہو سکینات سرور خدا جان کیا آپ ہے کیا آپ ہے رسولِ خدا ہے حبیبِ خدا ہے بہت خوبصورت کلام ہے لکھنے والے نے اپنا حق ادا کیا اور آپ نے جس سے انداز سے پڑھا جو ترنم تھا واقعی ایک کلام کے اندر جان سی ڈال دی اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے اشار چاہے ترنم سے سنے جائیں اور چاہے سادگی کے ساتھ سنے جائیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اس کے اندر ہوتا ہے تو اس میں مطلب یہ کہہ دیجئے ایک چاشنی بڑھ جاتی ہے کیا کہہ دیجئے کیونکہ آپ کا نام ہی ایسا ہے اور اللہ رب العزت نے اس لائق حضور کو بنایا بھی تھا اور بہت ہی پیار کے ساتھ اس دنیا کا بلکہ پوری امت کا سردار بنایا تھا بلکل قاری صاحب صحیح فرمایا چلیں اب اس بزن کے آخری سنہ خان کی جانب چلتے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں اب سار آئیے سنتے ہیں قابے کی رہانق قابے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوبصورتboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatanseboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboat حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر بہت بہت لایا کہا مجھ کو میرا مقدر تیرے کرم کی ہے کیا بات مولا تیرے کرم کی ہے کیا بات مولا تیرے کرم کی ہے کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مرابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر مہر با مجھ پہ ساقی قوسر محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر مہر با مجھ پہ ساقی قوسر مانگی دعائے زمزم کو پی کر مانگی دعائے زمزم کو پی کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قابے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معادب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر 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 کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزا برحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منزل اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوبصورت کلام بہت ہی معروف کلام ہیں لیکن واقعی میں آپ نے اس کو پڑھ کر اپنا حق ادا کر دیا بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کلام کو پڑھا ہے کیوں خاری صاحب یہ واقعی کیونکہ جیسے آپ نے کہا معروف کلام کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا بہت پرانے کلام ہوتے ہیں لیکن جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو تازگی اور دماغ جو ذہن ہوتا ہے تو پھر اس طرف کو کھچتا ہے خانے کعبہ ہوا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوا اسی طرح سے حرم ہوا تو اس جانب ہمارے جو دل ہوتا ہے پھر ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے بلکل قاری صاحب صحیح فرمایا آپ سبھے لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت آپ لوگوں نے محفل سجائی بہت خوبصورت آپ لوگوں نے کلام پیش کیا تو ناظرین امید ہے کہ یہ محفل آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی اسی طریقے سے ہم آپ کے لئے محفل سجائیں گے دیجئے ہمیں اجازت ہم سبھی کی جانب سے فی امان اللہ داوی جید داوی جید داوی جید داوی جید